بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ایم ایس جے اور میرے ساتھ موجود ہیں ایم میں شامی صاحب سٹولرجر ہیں مذہبی سکولر بھی ہیں سر کیسے آپ ٹھیک ہیں اللہ کا بڑا کرم بڑا سان آپ کی پچھلی ہمارے ساتھ ویڈیو تھی آپ نے جس میں کہا تھا عمران خان کا وہ مئی اور جون کے شروع میں رلیف ملے گا ایسا ہی ہوا انہیں رلیف بھی ملا آج تھوڑا تھا ہم ٹاپک ڈیفرنٹ کرتے ہیں لوگ بڑے پریشان ہیں دولت کے لیے کوئی ہمیں مال ہونے کا امیر ہونے کا کوئی نقصہ ہے کوئی عمل ہے ایسا کہ اس سے انسان اپنی قسمت بدل سکے وہ اس کائنڈی آج ہمیں گائیٹ کریں میں کوشش کرتا ہوں جو گلوں افریکٹس اور فگر ہے اس کے مطابق بات کرتے ہیں اور جو ہم ریالیٹی کے قریب رہے ہیں حقیقت پسندی کے قریب رہے ہیں اور ہمارے معاملت میں آسانی بھی پیدا ہو سکے تو اس کے لیے مختلف چیزیں بھی ہمیں بناتے ہیں اور دوسرے جب ستاروں کی طاقت ہمیں سپورٹ کرتی تو ہمیں اس سے زیادہ بینیفٹ بھی ملتا ہے تو اس میں میں نے جیسے جو ہے عمران خان صاحب کے ذائچہ میں پیسے پرٹیکشن دی تھی جو اللہ کے شکر سے ڈیٹ بھی ہوئی کیونکہ ریلیف کی بات کی تھی تو جیسے ہی تین جن کو ستارہ لگا تین جن کو جو جو پیٹر آن ہوا تلو ہوا تو انہوں نے اس سے اپنے ہاتے ہی فوراں رزرٹ بکا دی تو آج بھی پانچ ستاروں کا سکیلیم تھا آٹ پانچ ستاروں کی انرجی ہائی لیٹ کی تو انہیں بھی اس لیہا سے بینیفٹ پہنچے گا کوئی معاملات آسانی پیدا ہو سکے گی ٹھیک ہے اور میری دعا بھی یہ کہ پاکستان آستہ آستہ جو ہے اپنے صحیح نظام کے لیے چل سکے اور سب کے لیے بہتری ہو سکے گی تو آج جو پیٹر کی جو پاور ہے اس کو ڈسکس کریں گے کہ جو پیٹر جو ہے تلو ہوا تین جون سے وہ اس نے ایک سال تک اس پورچ میں رہنا بوجھے صورت کرتی ہے تو تین ایک سال تک آپ کو کتنی بینیفٹ مل سکتے ہیں کونسے پورچ نہیں بروج ہیں جن کی زندگی تبدیل ہو سکے گی جن کو مالو تولت ترقی کمی ملے گی بیاسے تو سب کو بینیفٹ پہنچے گا لیکن مقصود بروج ہے جو کہ زیادہ ہائی لیٹ ہوں گے زیادہ ٹرگر ہوں گے زیادہ انہیں بینیفٹ پہنچے گا اور جن کے زائچہ میں کمزور اس کی ریمیڈیز بھی ڈسکس کر لیں گے ان کو بھوٹ بھی کر لیں گے تلیکھے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ ہیلے کے طور پہ حصیلہ بنیں کوشش کریں اپنی زندگی کو سمجھیں اپنے روڈ میپ کو سمجھیں اور روڈ میپ کے لیے آپ کو زائچہ گائیڈ لیند دیتا ہے تو اس مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں گے تو معاملات میں آسانی پیدا ہو سکتا ہے تو اب جو جون کا مینہ ہے اس میں بڑا تبدیلی آئیں پہلی تبدیلیوں دیکھ لیے مراند خان صاحب پیڈی آئی کے لحاظ سے اب عام شخص کی زندگی میں جو تبدیلی آئیں گی اس میں جو خاص بروج ہے جو ایکٹیویٹ ہوں گے زیادہ بینیفیٹ ہوگا تو اس میں سب سے پہلے برج حمل ہے ایریز بلوں کے ان کے الفیٹیکل بھی میں بتاتا جاتا ہوں سب ایریز زورڈک سائن جو ہے اس میں الفیٹیکل ہوتے ہیں ان حروف کے الفاظ کے لوگ جو ہیں جن کا انام سے شروع ہوتا ہو یا اس برج کے سے تلق رکھتے ہوں تو ان کی زندگی میں بڑی تبدیلی آئیں گی کیونکہ جو پیٹر کے دور خانہ مال میں ایکٹیو ہوگا تو جب کوئی ستارہ اپنے خانہ مال میں ایکٹیو ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ پانچے گھڑوں کو کھینجتے ہیں ان پر روشنی ڈالتا ہے تو جب اچھے گھروں پر بیٹھا ستارہ روشنی ڈالتا ہے تو ان گھروں میں بھی نئی انرجی آجتی ہے آپ نے دیکھا کہ کہتے ہیں کہ وہ بارہ سال کے بعد روڑی کی بھی سنی جاتی ہے ایک مہابرہ بنا ہوا ہے تو یہ سیم جو پیٹر کے لیے بنا ہے کہ جب جو پیٹر کسی کو زندگی کو جگانے کے لیے آتا ہے آپ کو ایک رستہ دکھاتا ہے تو آپ اس زندگی میں نئی ترقی عروج حاصل ہوتا ہے جو لوگ سوہے ہوتے ہیں میوس ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایک نئی رستہ روشنی ملتی تو بڑا بینیفیٹ کا ستارہ ہے بڑا پاسٹیو سائر ہے تو سیکنڈ آج میں جب یہ ترقی ہوگا تو دوسرے گھر میں ایکسپینشن پیدا کرے گا آپ کے مال و دولت مضافہ پیدا کرے گا روز گھر مضافہ پیدا کرے گا آپ کے معاملات میں بہترین لے کے آئے گا آپ کی فیملی میں مضافہ کر سکتا ہے آپ کے کھانے پہنے پینے لائف سٹرن میں تبدیلی آئے گا آپ کے بول چال میں آپ کے لائف سٹرن میں ہر چیز میں پاسٹیو تبدیلی لے کے آئے گا تو بڑا یہ اچھا پوائنٹ ہے آپ جوپیٹر کی بڑی بلیسنگ ملے گی اس کی وجہ سے آپ زندگی میں آپ نئی تبدیلی لے کے آ سکیں آپ وہ نیا پروجیٹ شروع کر سکتے ہیں آپ گھر میں رینویشن کروا سکتے ہیں گھر میں آپ نئی گاڑی پروجیٹ یا زمین پروپٹی کریدنے کے پلیننگ کر سکتے ہیں مکان کے خرید افروف کر سکتے ہیں سارے بینیفٹس ہو ہیں سیکنڈ آؤس سے آپ دیکھ جائیں سیکنڈ آؤس فیملی کا ہوتا ہے فیملی میں ساری باتیں ڈسکس ہوگی تو ان کو آپ فیور کر کے اپنے معاملات میں ان کو ڈسکس کر کے معاملات میں بہتری لاسکتے ہیں تو جوپیٹر کی جو ہے نا تین نظرات ہوتی ہیں پانچویں ساتویں نویں جب جن گھروں پر پڑتا ہے ان گھروں کو بھی روشن کرتے گا اس کے روشن کرنے سے وہ گھر بھی ایکٹیویٹ ہو جائیں گے تو یہ سال کے سب سے بڑی بینیفیشل چیز ہے اور اس سے سب کو بینیفیشل چیز ہے دوسر جو برج ہے وہ برج سور ہے برج سور کے لیے جو الفیمیٹیکل بنتے بھی ارگو ان حروف والوں کو بھی زندگی میں نئی تبلیلی آئیں گی نئے رستے ملیں گے کامیابی ملیں گی جب سور کے فرسٹ ہوس میں آئے گا تو یہاں سے یہ ایکٹیویٹ ہو کے آپ کا فرسٹ پیفت اور نائن کو ایکٹیویٹ کر گئے یعنی پہلا گھر روشن ہو جائے گا پانچوہ گھر روشن ہو جائے گا نوہ گھر روشن ہو جائے گا اور ساتوہ گھر بھی تو جب وہاں پہ روشنی پیدا ہوتی ہے تو روشنی پتا ہے زندگی کی علامت ہے تو اس زندگی کی علامت میں آپ کو کئی نئے رستہ ملے گا جو رستے اندھیرے بند ہو چکے کہ وہاں پہ کھل جائیں گے آپ کے لیے ہم کہتے ہیں نا بندش ہوگی نحوست ہوگی کام رکھ گیا پلاک ہو جو گی تو جو ستارہ دروشنی ڈالتا ہے جو کہ بندش کو کھولتا ہے نوہ سے دور کرتا ہے وہ جوپیٹر ہے تو جوپیٹر کی انرجی کو اگر ہم اپنے بلیسنگ میں کیا استعمال کرتے ہیں اس کی میں ریمیڈیز بھی آگے بتاتا ہوں کہ اس طرح ہم اس کی انرجی کو اپسیلز کر سکتے ہیں بہتر کر سکتے ہیں تو آپ جو جو جوپیٹر جب برصے ٹورس میں آئے گا تو یہاں پہ آپ کی تخلیقی سلائتیں بہتر ہو جائے گی ہیلتھ بہتر ہو جائے گی معاملات میں بہتری آ جائے گی روزگار میں اضافہ ہو گا آپ کے جو معاشی ترقی کی منصور باجات کر سکیں اس میں پلانک بہتر کر سکیں پلس آپ کے روحانی معاملات میں بہتری ہو جائے گی کہ روحانی سفر ہو سکتا روحانی ترقی ہو سکتی ہے یہ سارے معاملات میں بہتری آئی گی اس کے بعد اگلا خود خوش نصیب جو ہے وہ برز سملہ ہے ان کے نائند ہاؤس میں یہ آن ہوگا ناوے گھر میں جب یہ ایکٹیویٹ ہوگا تو اس سے بینیفیڈی ہوگا کہ آپ کا نصیب پھل جائے گا ناوے گھر کا تعلقہ قسمت سے ہے نصیب سے ہوتا ہے برول امنک سفر سے ہوتا ہے آلہ ترین سے ہوتا ہے پلس آپ کی جتنے روحانی معاملات روحانی ریاضات جو زیارتیں ہوتی ہیں کچھ لوگ زیارت میں جا سکیں گے کچھ لوگ روحانی ترقی کر سکیں گے اچھا گروہ استاد مل سکتا ہے ایسا استاد مل سکتا ہے جو زندگی میں ان کی روشنی ڈالے آکے اور کیونکہ کہتے ہیں کہ شخص ایسا ملہ جس نے میری زندگی کو چینڈ کر دی ہے تو وہ نیا آئیڈیا ہو سکتا ہے نئی ایڈیالوجی ہو سکتی ہے نئی سلوشنی ہو سکتی ہے جس کو آپ اختیار کر کے اپنے معاملات میں بہتر ہی لاسکتے ہیں اور آپ نیا پروژیکٹ شروع کر کے آپ زندگی میں گروہ کر سکتے ہیں تو سنبلہ کے لحاظ سے جو الفیبیٹیکل بنتیں پی آر گائن ہیں ان کو بینفیٹ ہوتے گا اس کے علاوہ اگلا بور جو اسکورپیو ہے اسکورپیو کے لحاظ سے سہمت ہاؤس میں یہ سلو ہوگا ساتوہ در کا تعلق ہمارے ڈیلی ویجز کے ساتھ ہمارے پرسنل لائف کے ساتھ ہمارے ریلیشنشپ کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے شرابتی معاملات کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے ان سارے معاملات میں بہتری ہو سکتی ہے جو لوگ اسکورپیو میں اکثر لوگ میں نے اگریسیو دیکھا ہے اور ان کی جو زبان کی کارٹ ہوتی ہیں بڑی سخت ہوتی ایسے تیکھے الفاظ ہیں اور بولتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے وہ اندر سے بھی کٹ جاتا ہے تو ان کے الفاظ اگر بولیں بہت ہاتھوں میں خموش بھی رہتے ہیں لیکن جب بولتے ہیں تو بڑے تیز تراز سے بولتے تھے تو وہ اگر یہاں پہ ان کے لڑائی جگڑا کشیدی چل دی تو جوپیٹر جب یہاں پہ آئے گا تو نئے رستہ کھل جائے گا آپ کے روشنی ملے گی ریلیشنشپ میں جوائنڈ ایڈونچر ہوگا بہتری ہو سکے گی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے آپ کو اچھا پارٹنرشپ مل سکتی ہے سارے بینیفٹ یہاں پہ بھی مل سکتے ہیں پلس آپ کو پبلک ایمیج بھی بہتر ہوگا لوگوں کے ساتھ کرویا بھی بہتر ہوگا لوگ آپ کی طرف مائل بھی ہوں گے اور جو جنہوں کا پبلک ایمیج بہتر ہوگا تھا جوپیٹر کے ہاں سے پبلک ایمیج بہتر ہی ہو جائے گا ان کے الفابیٹیکل بنتے ہیں نون چھوٹی اور اسے ہیں ان الفابیٹیکل کو بینیفٹ بہن سکتے ہیں اگلا بورش کوششنی بورج جو ہمارا ہے بورج جدی کیپکونس ہے ان کے جو الفابیٹیکل جیم خیر گا یہ فیفت ہاؤس میں جب آون ہوگا تو فیفت آلیون کا کمبینیشن بنے گا پانچوے گھر میں یہ جب روشن ہوتا ہے یہ سارا تو آپ کا جو اولاد محبت احنام کے معاملات میں بہتری آتی ہے جو سٹاک اکسینج کے معاملات میں بہتری ہوتی ہے جو لوگ آپ پروپٹری لینا چاہتے ہیں جو لوگ آپ لوٹری سٹا کھیلتے ہیں ان معاملات میں بہتری آ سکتی ہے پرائز بونڈ لے سکتا ہے اس میں جمپ لگ سکتا ہے بچوں کی انویسٹمنٹ پر کر سکتے ہیں بچوں کی ایڈوکیشن کے لیے فوکس ہو سکتے ہیں ان کا کے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور اولاد نرینہ کا حصول ہو سکتا ہے کوئی آپ کو پرپوز کر سکتا ہے کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں اس کے رشتے کے معاملہ تحصول ہیں مغنی شادی کے معاملہ تحصول ہیں تو یہ بھی ان کے لیے کمبینیشن اچھا ہے اور ان کے لیے اچھا ریجز سکتا ہے اس کے بعد کیپریکونس کے بعد ایکوئریس کے جو بورج ہے یہ فورتھ ہاؤس میں ایکٹیویٹ ہوگا چوتھے گھر میں جب یہ سارا روشن ہوگا تلو ہوگا تو یہاں پہ سب سے بڑا بینفیٹ یہ ہوگا کہ آپ کی جو منٹل پیس آسل ہوگا چوتھے گھر کا تعلق آپ پہ زینی سکون ہوگا اگر کسی گھر میں چوتھے گھر میں زینی ویک ہوگا تو اس کے بعد گاڑی بھی ہوگی کوٹھی بھی ہوگی سب کچھ ہوگا لیکن زینی سکون نہیں ہوگا تو چوتھے گھر کی انرجی کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ جب جو پیٹر ہے تو وہاں پہ بلیسنگ دے گا آپ کو روحانی دے گا زینی سکون دے گا اور پلس معاشی بینفیٹ ہی ہوگا کب زمین پروپٹی میں آپ کو بوش کر سکتا ہے کوئی ایسا جب لگ سکتا ہے کہ جس کی سے آپ کا کچھ عدد بکنی جاتا ہے کہ کوئی مکان بکنی سے سیل نہیں ہو رہا تھا جو پیٹر جب یہاں آئے گا تو وہ سبب پیدا ہو جائے گا تو یہ بلس پیڑے پوائنٹس ہیں ان کو آئیوز کر کے آپ جو پیٹر کی نچنگ کو حاصل کرتے ہیں اب باقی بروج والے ہم سے نراز نہ ہوں تو ان کے لیے بھی کچھ ریمیٹیز بتا رہتا ہوں اب سب سے بڑا بینفیٹ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی جوپیٹر کی نجی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمیں رکاوٹ آ رہی ہے یا ہمیں بھی بلسنگ ملے ہمیں بھی بینفیٹ پہنچے ہیں کہ ہم بھی زندگی میں گروہ کر سکیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ کوئی اپنی مذہب کو ساتھ اپنی گراؤنڈ ویلی کو ساتھ جڑھیں گراؤنڈ ویلی کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ دنیا جو مرضی کے کہ جی ہمیں جو ہے آپ آبادت کریں نہ کریں آپ کا تعلق خدا کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہوتا ہے جب خدا کے ساتھ کنیکشن آپ کا مضبوط ہوگا تو آپ کی جو آپ کی یونیورس کی نلزی ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ دنیا نے تو ہر شخص نے اپنے مفاعت کے لیے آپ سے بات کرنا لیکن خدا کی زیادہ ایسی ہے جو کہ ستر مہوں سے زیادہ پیار کرتی ہے اور بے لوز پیاد کرتی ہے اور اس معاملت میں ثانی بھی پیدا کرتی ہے اب ہمیں ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں اپنا بینیفٹ دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نے اگر نماز بھی پڑھنی ہے تو اب یہ فیس فائدہ میں پڑھنی ہے کہ ہم نے اتنی دوائیں مانگنی ہے اور یہ فرمایشہ کرنی ہے اللہ تعالی سے جو پوری ہوگی تو ٹھیک ہے نہیں تو ہمارا ایمان بھی کمزور ہونا چلوی ہے تو ہر خواہش کی تکمیل مکمل نہیں ہوتی آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالی یہ بھی دیکھتا ہے کہ آپ کے حق میں کیا چیز بہتر ہے اس لئے لازمی زیادہ یہ اختیار کریں کہ اپنا ریلیشنشیپ کی بانڈنگ مضبوط ہو خدا کے ساتھ بانڈنگ مضبوط ہو تو آپ کا جوپیٹر مضبوط ہو دوسری امپورٹنٹ بات کہ جوٹ نہ بولیں جوٹ بولنے سے بھی جوپیٹر کمزور ہوتا ہے اپنے اتصادہ کی عزت کریں اپنے بزروں کی رسپیٹ کریں اس سے بھی جوپیٹر مضبوط ہوتا ہے تو جو لوگ اپنی بلیسنگ چاہتے ہیں آپ دیکھیں زندگی میں جن لوگوں نے گروہ کیا ہوگا ان کے اندر یہ ویلیوز لازمی طور پر ہوں گی وہ اپنے بزروں کی رسپیٹر بھی کرتے ہوں گے ٹھیک ہے اور قانون کی پاسداری کرتے ہوں گے اپنی ویلیوز کو امپورٹنٹ دیتے ہوں گے یا جس مذہب سے جس فرقے سے بھی طلب رکھتے ہیں اس کی ویلیو کو سپورٹ کرتے ہوں گے تو یہ ضروری ہے کہ اپنی ویلیوز کو سپورٹ کریں اپنے اپنے سپرونگ بلیف کریں اور جس بلیف پر آپ عمل کرتے ہیں اس پر اس کا سپرونگ بنائیں دوسری اپورٹنٹ بات یہ ریمیڈی کے لیے آپ سے آپ کر سکتے ہیں کہ کھیلے کا سکتا دے سکتے ہیں کھیلے کا سکتا کہ آپ کو جو مدرس میں بچوں کو کھیلے کے جو بری مستقین بچے ہوتے ہیں جو کئی دوسرے علاقوں سے آئے ہوتے ہیں مدرس میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی صدقہ کھرا جو آپ کر سکتے ہیں سانی سے دونیشن کر سکتے ہیں ان کو کھانا کھلا دیں دار روٹی کا لنگا تقسیم کر دیں کھلے کا جو ہے پھل تقسیم کر دیں مدرس میں قرآن بھی رکھوا دیں جو پیٹر اپنی مذہبی ویلیو سے ریڈیٹ ہے یہ بلیسنگ ہے وزڈم ہے روحانیت ہے اس سارے چیزوں سے انٹرکنیکٹ ہے اس کی نرسی تو ان چیزوں کو ہم معاملات کو اتھیار کریں تو معاملات میں ہم ریمیڈیز کو بہتر کریں جو پیٹر کی آپ صدقات کے لحظے سے تیسلی چینیا کی دل دال کر سکتا کر سکتے ہیں اس کا وزیفہ کر سکتے ہیں یا قبیروں کی مطالعی قبیت پر سکتے ہیں تین سو تیرہ مرتبہ اولا خدورت کی فیصد پر سکتے ہیں پلس جو پیٹر کا تلسم بھی یوز کر سکتے ہیں جو لوگ بنوانا بنوا سکتے ہیں یہ نمبر پر رافتہ پیٹھے وہ بھی بنوا سکتے ہیں تو ساری ریمیڈیز کرنے سے ان کے معاملات میں آسانی پیدا ہوگا تو کوئی سوال ہوگا اپنے جو ہمارے بیوز ہیں تو دیکھئے کر کمنٹس ضرور کیجئے گا تاکہ ہم اس کو جواب بھی دے سکتے ہیں بلکل سر اگر آپ کا کوئی سوال ہو پرسنل سوال ہو سر سے پوچھنا چاہیں آپ اپنا ڈیٹ آف بارت پلیس آف بارت ضرور لکھے گا اور چھوٹا سوال رکھئے گا سر ویکلی ہمارے ساتھ تھسوڈے کو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہم ضرور ان سے نیکس ویڈیو میں آپ کے بارے میں پوچھیں گے سر تینکیو سو مچ اینڈ پہ کچھ میسیج ہو تو ضرور شیئر بھیجئے گا میسیج یہ ہے کہ جب ہم کسی ستارے کی طاقت کو چاہتے ہیں کہ ہر شکر اپنی زندگی میں بہتری چاہتا ہے کہ ہمارے دولت ملے لیکن اس کے لئے وہ ہم اس ستارے کی نرجی کو سمجھنا ضروری ہے اس ستارے کی نرجی سے سمجھنے کا ضروری ہے کہ آپ اس کی ویلیو کو سمجھیں کہ ستارہ آپ سے چاہتا ہے کیا تو ستارہ یہی ہے کہ وہ آپ اپنی ویلیوز کے ساتھ مضبوط ہوں اپنے مذہب کے ساتھ مضبوط ہوں لوگوں کے ساتھ گوکل بات گوکل بات پورے کریں تاکہ آپ کی اس کی بلاسنگ ملد سر نیکس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ سے ضرور پوچھیں گے اگر کسی ہے کوئی دوست کوئی چھانے والا کوئی نراز ہو جائے کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ایسا عمل کریں وہ واپس اس کے پاس آجے تو ضرور ہم نیٹس ٹاپک ہمارا یہ ہی ہوگا اور کمنٹ سوال ہو تو ضرور کیجئے کہ ہم سر سے ضرور پوچھیں گے اگلے ٹاپک میں سر تھینکیو سو مچ مجھے اور احمی شامی سر کو دیجئے اجازت اللہ حکم